مشیر وزیر علیہ پنجاب نواب فیصل ہے جب وانہ سیال پہنچے کوٹ شاکر جہاں پر انہوں نے وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتا کیا اور تھال نیوز سے خصوصی گفتگو کی اسلام علیکم تھال نیوز کے ساتھ میں ہوں امام بش گللو اور میں موجود ہوں کوٹ شاکر میں جہاں پر مشیر وزیر علیہ پنجاب نواب فیصل ہے جب وانہ سیال نے وارٹر فلٹریشن پلانٹ کے افتتا کیا آج ان سے بات کریں گے مزید انہوں نے تحصیل اٹھارہ زاری میں بھی دس وارٹر فلٹریشن پلانٹ کے افتتا کیا جی اسلام علیکم جی آپ نے آج دس وارٹر فلٹریشن پلانٹ کے افتتا کیا پوری تحصیل میں سے زہر عوام مفید ہوگی اور ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ خوشک سالی کے ہوئی ہے بہت تھال میں اور یہاں پہ جو کسان ہے وہ بہت ان کے جو معاشی حالات ہیں بہت کمزور ہیں اس حوالے سے آپ کیا اقدام کریں گے ان کے لئے وہ آپ سے کیا امید رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ آج کے دن تقریباً دسویں یہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو شاکر میں جہاں پہ کھڑے ہیں جس کا افتتا تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کیا فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت جو ہے وہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاص جگہ پہ ہے بلکہ آج کے دور میں صاف پانی ہر شخص کی ضرورت ہے اور یہ حکومت کا بنیادی فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ ممکن ہو سکے صاف پانیاں ہر شخص کو مہیا کرے جہاں تک دوسری بات آپ نے کی خوشک سہلی کے حوالے سے یہ بڑی زبردہ صاحب نے بات کی اور مجھے خوش ہوتی ہے ان صافیوں سے جو پوزیٹیو اور مصبت بات کرتے ہیں اور ان کی مصبت بات کرنے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر میں نے بھی دیکھا اور ہمارے کچھ ایم این ایس صاحب آنے جس میں میں دو ایم این ایس کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں ان میں سے ایک ایم این ایس صاحب جو ہیں جن کا تعلق ہمارے ساتھ والے صلح بکھر سے ہے انہوں نے قومی اسمبلی میں بات کی سناؤلہ مستی خیل صاحب نے اور ساتھ دوسرے ایم این ایس صاحب ہیں احسان اللہ طوالنا صاحب نے بھی بات کی اور تیسرے جو ہیں کیا کہتے ہیں دھنڈلا صاحب انہوں نے بھی بات کی اور سوشل میڈیا بھی چل رہا تھا کہ کسانوں کے حوالے سے جو ہیں کوئی کرزہ جاد کے جو انٹریسٹ ہے ان کو معاف کر دیا گیا ہے مجھے اگزیکٹ نہیں پتا لیکن یہ بات سن کر مجھے خوش ہی ہوتی اور پچھلے سال بھی جب ٹڈی ڈیل کا ٹائم تھا لکھ زلہ جھنگ سے نہیں جن کی کانسیچونسی میں گو کے بہت بڑا ایریا تھلکہ آتا ہے لیکن انہوں نے نہیں انہیں ایم این ایس نے بات کی جو کہ جھنگ سے بہار تھے یہ میرے لئے قابل افسوس بات ہے لیکن میں آپ کو یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ جب ٹڈی ڈیل کا ایشو تھا تو اس وقت بھی فیصلے آ جب وہ آنے نے چیم منسٹر سے بھرپور کیابنٹ میں مطالبہ کیا تھا اور آج جب اس میں کوئی شکلی بات نہیں کہ کہت کی وجہ سے خوشکسالی کے وجہ سے اس ایریا کے چنے کی فصل جو ہے وہ مناسب نہیں ہوئی بلکہ لوگوں کے جو ہیں وہ بیج بھی واپس نہیں آئے میں اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا وزیرعالہ پنجاب سے نہ صرف مطالبہ کرتا ہوں بلکہ جا کر کوشش کروں گا کہ اس علاقے کے کاشکاروں کے لیے جو جو ذریعی ایمرجنسی ہے اس کے حوالے سے جو پیکج مل سکے اس کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا جی بلکل ایک اور سوال آخری سوال آپ سے کروں گا شاٹ کہ آپ جو ٹراما سنٹر آپ نے بنوایا وہ اور جو آپ نے روڈ کا سوشل میڈیا پر آپ نے پڑھا کہ کام ریپیرنگ شروع ہو رہی ہے تو وہ عملی طور پر کب تک شروع ہو جائے گی دیکھیں ٹراما سنٹر تو آن قریب ہے انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا اس کی کوئی بلڈنگ بن چکے ایچ آر کا ایشو ہے ایچ آر جو ہے وہ ہائر کر رہے ہیں اس کا پروسس ہے وہ تو انشاءاللہ آن قریب مچور ہو جائے گا جو آپ نے روڈز کے حوالے سے بات کی روڈز کے حوالے سے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار صاحب جھنگ کا وزٹ کر رہے ہیں آن قریب جو کہ آن قریب وزٹ کریں گے اس میں میں نے یہ سکیم ڈالوانے کی بھر پور کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سکیم بلو سے لے کے تھٹی لنگر بلو سے لے کے روڈز سلطان تک اور ملو آنا سے لے کے بھریڑی تک یہ میرے علاقے کا سب سے بڑا روڈ کا ہائی ویز کا نیٹ ورک بنتا ہے یہ پورا جو ہے اس کی وائننگ اینڈ اپرویمنٹ ہو جائے اس کے لئے تقریباً ایک ارب روپی اس کا میں سمجھتا ہوں اسٹی میٹ لگا جس میں پچھلی میٹنگ میں وعدہ کیا گیا کہ تقریباً چار سو میلین کے پیسے جو ہیں ان کا وعدہ کیا گیا لیکن کچھ ایشیوز کی وجہ سے میں اب اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ ایم پی اے ایم این ایز کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے کہہ لیں جبکہ میرا سٹینس یہ تھا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ ہائی ویز کو دیے جائیں اور کیونکہ ہمارے ایریے کا جو ہے روڈز کا نیٹ ورک وہ اچھا نہیں لیکن کچھ پارلیمنٹیریانز کی کوشش تھی کہ کوئی اور سکیمز دی جائیں برحال میں انشاءاللہ اس کوشش پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ یہ ہمارا جو روڈز ہیں یہ بنیں یہ وزیراللہ صاحب آئیں گے اعلان کریں گے تو اس کے بعد جو ہے نیکس اینول ڈیویلپنٹ پروگرام میں ان کی الوکیشن ہوگی اور پھر ٹینڈر ہوگا اور امید ہے انشاءاللہ ٹونٹی ون ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو کی اینول ڈیویلپنٹ پروگرام میں اس کی الوکیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد اس پہ کام پریکٹیکلی طور پر شروع ہو جائے گا بہت شکریہ نواف فیصل ہے آج بوانہ تھل نے اس سے گفتگو کا رہے تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ تھل کے کسانوں کی آواز اسیمبلی میں بلاند کریں گے اور ان کو ریلیف فرام کروائیں گے